السلام علیکم ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو ذلفکار علی ببر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کشمیر کی جو ابھی تازہ حال ہی میں سپریم کورٹ کا بھارتی سپریم کورٹ کا ایک گہر آئینی اور گہر قانونی فیصلہ آیا وہ گہر آئینی اور گہر قانونی میں ایزے پاکستانی نہیں کہہ رہا ہوں میں قانون کے حوالوں سے دلائل دے کے ثابت کروں گا کہ وہ کس طرح گہر آئینی ہیں گہر قانونی ہیں اس حوالے سے میں بات کروں گا کشمیر کی ہسٹری پر بات کروں گا کشمیر کے ساری تاریخ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اصل ایشو کیا ہے کشمیر کا متنازع کیوں کہا جاتا ہے پاکستان کے پاس کتنا ہے چین کے پاس کیا ہے انڈیا کے پاس کیا ہے وہ ساری بات کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے ضرور دیجئے گا نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آئینے ٹویٹر فیس بک وارس اپ چینل انسٹاگرام وغیرہ ان کو فالو کر لیں کینڈلی شکریہ جی ہاں کشمیر ایک بہت پرانی وادی ہے ایک زمانے میں آج سے ایک ہزار سال پہلے یہ سندھ کا حصہ تھا جو موجودہ سندھ صوبہ ہے پاکستان کا اس کا یہ حصہ تھا کشمیر اور پھر ظاہر ہے سندھ سکڑتا گیا اور کشمیر الگ ہو گیا کشمیر کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا ہے اگر کسی کو جنت دیکھنی ہے تو کشمیر جا کر دیکھ لے بے انتہ خوبصورت بے انتہ ماں کے حسین لوگ بے انتہ خوبصورتی وہاں کے پہاڑ خوبصورت وہاں کے دریاں وہاں کے دراخت وہاں کی آب و آبا وہاں کے جانوار ہر چیز میں حسن کوٹ کوٹ کے بھراوائے جس کو کوکاف کہتے ہیں جس کو پریوں کا شہر کہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکیاں ہوتی ہیں حسین لڑکیاں ہوتے ہیں ہینڈسم لوگ ہوتے ہیں کشمیر ایک واقعی جنت کا ٹکڑا ہے زمین پر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس جنت کے ٹکڑے پر ظاہرے کسی کی نظر لگ گئی ظاہرے یہاں پر شیطان آ چکا ہے اسی لیے اس پر نظر لگ گئی اور یہاں پر کبھی امن قائم نہیں ہو سکرا ادھر خون روزانہ بہتا ہے اس کی اصل ہسٹری کیا ہے کشمیر کیسے ہوا سن بارہ سو میں ابھی سن اکیس سو چل رہا ہے سن دوہزار میں سال کے طور پر اکیسویں صدی چل رہی ہے ابھی سن بارہ سو میں یہاں پر مسلمان آئے اور آ کر مستقل آباد ہو گئے اس کے بعد یہ اس سے پہلے بہت چھوٹا کتہ ہوتا تھا یہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی تقریباً نوے فیصد سے زیادہ لیکن یہاں کے جو مہاراجہ تھے جو ڈوگرہ راج کہلاتا ہے وہ ہندو تھے اور وہ کوئی کہتا ہے کہ سکھ تھے لیکن وہ ویسے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے مذہب کے خلاف نہیں ہے جو بھی میں ہسٹری کے حوالے سے بات کرنا کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ اچھا وہ بڑے ہی چالاک اور بڑے ہی جو نا منافقت پرست انسان تھے جب سے وہ آخری جو راجہ بنے تھے جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان کی بنا اور انڈیا بھارت بنا انڈیا میں تو ایک فارمولہ تے کیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک وہ علاقے تھے جہاں پر ڈائریکٹ انگریز رول کرتا تھا اور اس کے ڈائریکٹ قبضہ تھا تو وہ علاقے ڈائریکٹ تقسیم کر دیئے گئے اور کچھ ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر راجہ ماہ راجہ یا نواب حکومت کرتے تھے تو وہاں پر ان کی ثواب دیت پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہتے یا انڈیا کے ساتھ وہ ان کی ثواب دیت پر چھوڑ دیا گیا تھا جس میں بہت ساری ریاستیں تھی منی پور تھا جس میں جوت پور تھا جس میں جے پور تھا جس میں کشمیر تھا جس میں بھاول پور تھا جس میں خیر پور تھا جس میں کلات تھا بہت ساری ایسی ریاستیں تھی بے شمار ہدر آباد دککن تھا جونہ گڑ تھا یہ ساری وہ ریاست ہیں جنہوں نے پاکستان کے حق میں دیا تھے تو جو کشمیر کے راجات ہیں وہ بڑے انہوں نے سمارٹ موف کرنے کی کوشش کی جس کو کہتے ہیں نا ڈیڑھ ہوشی آری اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سیانہ کواہ ہمیشہ دونوں پاؤں سے پھنستا ہے تو یہی ان کے ساتھ ہوا انہوں نے جو نا پاکستان کی سائٹ گئے نہ انڈیا کی سائٹ گئے اور کہیں ہول پر رکھا کہ میں ابھی فیصلہ کر رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں کشمیر کو ہم آزاد رکھیں گے ہم سیپریٹ رکھیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ادھر ادھر گید آئیں بائنش آئیں باتیں کرتے رہے اور وقت کو آگے گزارتے رہے وہ چکر میں تھے کہ بہتر ڈیل ہو سکے اور کسی سے دفاعی معاہدہ صرف کسی ملک سے ہو جائے اور اس کے بعد ان کی جو چودرات ہے وہ ہمیشہ قائم رہے صدیوں تک جو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا پڑا لکھا اور ڈیموکریٹک کہتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ نسل در نسل ان کی حکمرانی چلے اس کے بعد ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ نہیں یہ چیز نہیں چل سکتی تو وہ انڈیا سے ظاہرے قربت میں تو وہ انڈیا سے قربت میں جانے لگے یہاں پر کشمیر میں جو ایک فارمولہ تھا کہ مسلمان اکسیریتی علاقے پاکستان کو دیے جائیں گے اور ہندو اکسیریتی علاقے بھارت کو دیے جائیں گے تو ظاہرے کشمیر ایک مسلمان اکسیریتی علاقہ تھا تو یہاں پر مسلمانوں کا سب کا خیال تھا کہ اس کا پاکستان میں زم کیا جائے تو جب یہ چیز راجہ نہیں کر رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے اس پر شور مچایا ہنگامے کیے اور وہاں کی راجہ کی فوج کو لوکل فوج کو مار بھگایا اور کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں جس میں گلگت بلکستان ہے جس میں ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں جس میں لدھاک والا حصہ یہ سارا حصہ اس میں شامل تھا تو یہاں پر انہوں نے قبائلی لوگوں نے قبضہ کر لیا اور یہاں پر پاکستان کے حوالے یہ انہوں نے قد کیا جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر ظاہر اسی بات راجہ دم دبا کے بھاگے بھارت اور ان سے مدد لی کے آئے جی ہماری مدد دو ابھی یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جب تک پاکستان اس پہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج نہیں آئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں وہ بھاگے انہوں نے کہا کہ مجھے فوجی مدد کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پر بھارت ظاہر تیار بیٹھا تھا بھارت نے پری پلان یہ سب کچھ کروایا تھا سازشیں ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہی سٹارٹ ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ریٹن میں نہیں دیتے کہ آپ کی مدد کریں تو ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے انہوں نے ریٹن میں دے دیا تو انہوں نے پھر ایک اور شرط رکھی کہ آپ اس کو احلاق کریں نیم خود مکتیار انڈیا سے اور آپ اس پہ سکنیچر کریں کہ بھارت میں رہے گا لیکن بھارت اس پہ جب یہ چاہے گا تو الگ ہو سکتا ہے کشمیر اور اس میں کوئی بھارت کا شہر ہی نہیں آئے گا کاروبار نہیں کر سکتا رہے نہیں سکتا جب تک یہ چاہے یہ شرط تے کی گئی اور پھر بھارت کی فوجیں آئی اور قبائلی لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ان کو اٹھایا گیا اس بیچ میں میں آپ کو بتاؤں گا 45 فیصد حصہ آج بھی بھارت کے قبضے میں 35 فیصد حصہ پاکستان کے پاس ہے جس میں یہ سارا گلگت بلکستان اور آزاد کشمیر والا حصہ ہے اور 20 فیصد حصہ چائنہ کے پاس جو اکسائچین اور لڈاک اور یہ ناچل پردیش اور یہ والے سارے جو ٹکڑے طبت والے ٹکڑا یہ سارا یہ 20 فیصد یہ کشمیر کا حصہ ہے اور 45 فیصد بھارت کے پاس ہے تو پھر بھارت کی آرمی آئی ان کو جب قبائلیوں کو مارا تو پھر پاکستان کی آرمی گئی اور ان کو بچایا جس کو لائن آف کنٹرول کا جاتا ہے یہاں تک بھارت کی آرمی کو یہاں تک آئی تھی اس کو وہیں پر روک دیا گیا اور پھر پاکستان کی آرمی جب آنے لگی ظاہر ہے بھارت میں اتنی طاقت نہیں تھی بھارت کی فوج میں کہ وہ پاکستان کی فوج سے ٹکرا سکے پاکستان سے لڑ سکے قبائل کے عام لوگوں کو عام شہریوں کو تو وہ مار رہتے لیکن فوج سے لڑنے کی بھارت میں طاقت نہیں تھی اس ٹیم پر بھارت کی فوج میں یہ ایبیلیٹی نہیں تھی کہ پاکستان کی ایک پروفیشنل فوج سے مقابلہ کر سکے جو آج صورتحال ہے وہی والی تھی پھر بھارت بھاگا یونائٹیڈ نیشن میں اور اس نے وہاں پر جا کے اس کا سہرہ لیا اور اس نے کہا کہ جناب اس کو روکا جائے پاکستان کی فوج کو روکو یہ آگے بڑھ رہی ہے اور ان کو منع کرو اور آپ فیصلہ کرو آپ بڑھے ہو آپ فیصلہ کرو کہ کشمیر کس کے پاس جانا چاہیے وہاں پر قرارداد منظور ہوئی انہوں نے اقوام متعدہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آئے انڈیا کہتا ہے ہمارے ساتھ آئے تو اس پہ جو نا راہ شماری کرا لی جائے اور یہاں کے لوگوں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ پاکستان نے کہا چلیں ٹھیک ہے آمن کے جسٹر کے طور پر پاکستان ہمیں شامن کا پیغام دیتا ہے تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے اقوام متعدہ چیک کر لے اپنی نگرانی میں یہاں پر ریفرینڈم کرا لے اس کے بعد تے یہ واقعہ جہاں پاکستان کی فوج تھی کھڑی اس کو وہیں کھڑا رہنے دی جائنڈیا کی فوج تھی وہیں کھڑا رہنے دی سٹل اور بولا کہ یہاں پر اب ریفرینڈم ہوگا تو وہ ریفرینڈم پر امپلیمنٹ جو ہے بھارت نے نہیں کیا اس کے بعد اپنی فوجیں بڑھاتا رہا جو جو کشمیر کے رہنماتے جو سیاسی لوگ تھے مسلح لوگ نہیں سیاسی لوگ تھے ان کو مارا گیا اٹھایا گیا تشدد کیا گیا ان خواتین کا ان کی گھر والوں کا ان کی فیملی کی اسمت درسی کی گئی ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ریپ کیے گئے گینگ ریپ کیے گئے ان کو بے گناہ نوجوانوں کو اٹھایا گیا گم کیا گیا مارا گیا جو سلسل آج تک قائم ہے یہ تقریباً ستر پی چپتر سال سے بھارت مستقل کر رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس بیچ نے بہت باہر باہر کہا تو جب کہا تو ایک انہوں نے اقوام متضا نے پھر قرارداد منظور کر لی اور پھر سیچویشن چینج ہوتی رہی لیکن گراؤنڈ پر کوئی سیچویشن چینج نہیں ہو سکی یہ بدقسمتی سے اور وہ معاملہ جنگ کا تورہ آج دن تک وہ معاملہ جنگ کا تورہ ہے اگر آپ انٹرنیشنل لاؤس کے حساب سے دیکھیں یونائٹیڈ نیشن کے حساب سے آپ دیکھیں تو کشمیر جو ہے ایک حل طلب مسئلہ ہے جس کو حل ہونا ہے اس تصفہ برائی کے ذریعے جو ریفرینڈم کے ذریعے حل ہوگا کشمیر لیکن وہ حل نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو مودی کی ظاہر ایسی بات ہے ایک انتہا پسند حکومت ہے ایک ہندویت کی حکومت ہے تو اس نے آ کر وہ جو قانون تھے کہ پاکستان کے ساتھ علاق کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بات کی بات ہے اس سے پہلے بھارت سے جب الہدہ ہونا چاہے کشمیر وہ جو وہاں کے ڈوگرہ راج کے راجہ نے رکھا تھا وہ چیزیں بھی بھارت نے ختم کر دی ان ساری چیزوں کو ہٹا کر ایک صوبے کا درجہ بھارت کو دے کر وہاں پر اور وہاں پر آبادی کروانا شروع کر دی ہندووں کی وہاں پر زمینوں پر قبضے کرانا شروع کیے کاروباروں پر قبضے کرانا شروع کیے تو یہ ساری چیزیں جو بھارت کے قانون اور آئین کے حساب سے بھی غلط تھا تو اس پر جو وہاں کی جو سمجھدار قسم کے پولٹیکل پارٹیز تھی پولٹیکل لوگ تھے انہوں نے وہاں پر سپریم کورٹ میں یہ کیس داخل کیا تھا کہ جناب یہ نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتے لیکن آج بھارت میں آپ کو پتا ہے کہ آئین اور قانون ان کی کوئی بات نہیں کی جاتی ہے وہاں پر آر ایس ایس اور برج رنگ دل کی بات کی جاتی ہے وہاں پر افسوس کے ساتھ انصاف کی کوئی بات کی نہیں جاتی تو انہوں نے آئین کے حساب سے فیصلہ نہیں دیا انہوں نے جو حکومت نے کہا بولا کہ حکومت کے کام میں مداقلت نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے قانون میں مداقلت نہیں ہوتی حکومت کے کام میں انٹرنیشنل جو اس میں عدالت مداقلت نہیں کر سکتے حکومت کے کام میں پاکستان میں بھی بھارت میں بھی امریکہ میں بھی ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے اور ادالت نے ایکچول یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے کام میں مداقلت اس لئے نہیں کر سکتے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے اس پر ریفرینڈم ہونا ہے ریفرینڈم ہو کر یہ ایک آزاد کشمیر بننا ہے آزاد پورا کشمیر کو آزاد دنا ہے سری نگر والے اس سے کو ویلی والے اس سے کو اور اس کے بعد اس کو پاکستان کے ساتھ جڑنا ہے اسی لیے وہاں کی سپریم کورٹ اس پر رائے نہیں دے سکتی لیکن انہوں نے جس بھونڈے انداز میں فیصلہ سنائے یقینی طور پر جس طرح بھارت کی میڈیا ایک جانبدار میڈیا ہو چکا ہے آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی عدالتیں بھی ایک جانبدار اور مودی کی سرپرست عدالتیں بن چکی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ججز بیٹھ ہیں وہ میں سرے لیے سارے ججز قابل احترام ججز کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ ان ججزوں کے بارے میں بھی یہ کہنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے کوئی نمائندے بیٹھ ہیں وہ کوئی بھارتی سپریم کورٹ کے ججز نہیں لگ رہے تھے ان کے انداز سے ان کے فیصلے سے جس طرح تاثب اور جس طرح نفرت جس طرح حکارت مسلمانوں کے لیے یا کشمیریوں کے لیے ظاہر ہو رہی تھی اس سے بڑی مایوسی ہوئی نہ صرف مجیز پاکستانی نہ صرف ایز مسلمان بلکہ سارے کے سارے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو سارے کشمیریوں کو ساری اقلیتوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو جو دیگر قومیتیں بھارت میں رہتی ہیں ان سب کو بھی انتہائی مایوسی ہوئی اور آج قائد آزم کا وہ نظریہ صحیح ثابت ہوا دو ریاستی حل ضروری تھے پاکستان کا بننا ضروری تھا پاکستان کا رہنا بھی ضروری ہے کشمیر کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے آپ کی سوالے سے جو بھی رائے ہو کہ کشمیر کے حوالے سے جو سپرنگ کورٹ کا بھارت کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ مجھے دیجئے کا کمنٹ بوکس میں مجھے دیں اجازت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اللہ حافظ